سر بات آتی ہے اشلیلتہ کی جیسا سنسر بورڈ نے کہا آج کی جو پچھریں بن رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اشلیلتہ دیکھنے کو ملتی ہے پریوار کے ساتھ دیکھنے لیکن بہت سے پچھریں نہیں ہوتی ہیں اور یہ ساہت پہ تھی اور آپ ہمیشہ سے اس بات کو رہے ہیں کہ ساہت میں گالیوں کا ہونا اس کو اور بھی پربل بناتا ہے اور بھی مجبوت کرتا ہے تو آخر میں گالیوں کے لیے کتنی آپتی کیوں ہو رہی تھی کہ بنارس تو گالیوں کے لیے جانا جانتا ہے فکڑپن کا سوار ہے یہ دیکھیں گالیاں تو اس نگر کی جبان ہیں اور یہاں جو مستی اور فکڑانا انداز لوگوں کا ہے اس کا انگ ہے بلکہ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جنہیں گالی آپ دے کے بات نہ کریں تو انہیں لگتا ہے کہ کہیں آپ ناراج ہیں اور گالیاں پیار کی جبان ہیں بھئی جنہیں پیار ہم کرتے ہیں گالی وہ اسے ہی دیتے ہیں من میں کوئی بھی کار ہمارے نہیں رہتا گالی دینے والے کی بھی تر یعنی گالی دینے میں تو کرون ہوتا ہے شطرتہ کا بھاو ہوتا ہے اس بھاو کے ساتھ بنارس میں گالی دے ہی نہیں جاتی اور گالی دیتے ہیں تو پرائے کو دیتے ہیں اپنوں گالی نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ جانتے نہیں تھے یہاں کی جبان سمجھانا پڑا انہیں کہ اس نگر کی بھاشا ہے یہ بھاشا کا انگ ہے ٹیک ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بگر بگر گالی دیئے بول نہیں سکتے یعنی آپ کہیے کہ آپ بولیے اور گالی مت دیجئے تو آپ ان کا جوان ایک طرح سے کٹ لیں گے پھر بول نہیں پائیں گے وہ یہ اس سے تحرہ رہی ہے بنارسی پن کو جیا اس پچر میں انہوں نے نیائے کیا ہے اپنے کردار تنی گروہ اور ان کی پتنی کے ساتھ دیکھیں ایسا ہے کہ دونوں نے ایسا ابھی نہیں کیا ہے جس کی مجھے امید نہیں تھی بہت اچھا ابھی نہیں کیا ہے خاص طور سے میں کہنا چاہوں کہ سنی دیول کو لے کے سندیح تھا میرے بھی تر کیونکہ پنجابی اچان والے سنی دیول ہیں اور خاص طور کی چھوی جو رہی ہے وہ لڑنے بھیڑنے والے فائٹر ہاں فائٹر کی ہاں موں کا چلا رہے والے ڈھائی کھلو کا یہ چھوی ان کی رہی ہے سنی دیول نے آشار جنک روپ سے اپنی اس چھوی کو توڑا ہے اس فیلم میں دھوتی کرتا پہنتے ہیں لومی پہنتے ہیں جھولا لے کے چلتے ہیں ہاں اس کی کپنا مانے نہیں کی تھی اور خاص طور سے ایک چیز اور ہندی بولنے میں وہ بنارسی پن تو نہیں آیا ہے جو ساکشی طور میں ہے لیکن بھر سک کوشش انہوں نے کی ہے کہ اسے بنائیں اور بنائیں رکھیں وہ سہجتہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور یہ چمتکاریک روپ سے ابھینہ بہت اچھا کیا ہے دونوں نے یہ بات میں نے دیکھی اور خاص طور سے جو آجم گھڑکی ہاں وہ جنہوں نے رحمدہی کا بھی نے کیا ہے ملہان کا اس نے بھی کمال کا کام کیا ہے جس طرح سے کشنا سنگھ نے یہ صاف کیا ہے بنارسی پن کو دیکھنا ہے بنارسی پن کو جینا ہے اور بنارس کو جاننا ہے تو محلہ اسی دیکھنے ضرور جائیے گا لیکھ کوئی پچھر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پہلے پردے کا آنند سچ میں کچھ اور ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس پچھر کو دیکھنے کے لیے اور بنارس کو جاننے کے لیے ہر کوئی بیتاب ہے گوپالمش بی ٹی وی وارانسی